نظار آگے اوہ کھلے بوئے ویکھ کے اوہ کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آگے اوہ سنگا مانے امیرمان دردان دھماغے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واللہ 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 والسلام علیہ محمد اللہ الرحیم صعبی اجمعید اللہ الرحیم محمد اللہ الرحیم مکشبہ نیومی بہار اور وقار لیے آپ سنگو جمعیرات کی ایک عرصے سے جاری رہنے پر یہ مجیس الحمد للہ ایک تاریخی مجیس ہے جس نے لوگوں کو قرآن فہمی کا شہور دیا جس مجیس نے لوگوں کو نبی پاک کی حدیث سے بشناس کر آیا حدیث سے بشناس کر آیا اور یہ جمعیرات کی مجیس ہے جس نے کئی ساتھ تک فرطہ کے خوبصورت مسائل کو ہنفیل مذہب کی روشن میں بینام دیا اور یہ وہ ملینس ہے جس نے دلوں کی زمین کو اللہ کے ذکر سے آفات دیا اور اللہ کا فضل ہے ہم نے تل میں طریقت اور تل میں شریعت کے خامنی نزلاج کو لے کر یہاں انہوں کے لئے ہر دو طریقے کی معلومات کو فرام دیا ہے چاہے اس کا طالب طریقت سے ہو یا اس کا طالب شریعت سے ہو اور اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اس جمعیرات کی مجیس کے ذریعے سے گیارنی شریف کی معافی بھی ہوتے رہیں میراج شریف کے پروگرام میراج شریف کے پروگرام بھی ہوتے رہے لیکن ہر پروگرام میں عنوان جو بھی رہا ہو ہم نے لوگوں کی معلومات کو فقہ کی روح سے آداب زندگی کی روح سے مذہبی اور روحانی روح سے الحمدللہ لوگوں کو معلومات فرام کرنے کا احتمام کیا حضرات اس مرکز کی بنیاد دولت پر نہیں رکھی گئی بلکہ اس مرکز کی بنیاد طریقت پر رکھی گئی اور جن لوگوں نے اپنی فکر اور اپنی سوچ کو محبت کے پیرائے میں لے کر یہاں کا رخ کیا الحمدللہ وہ لوگ فیضیات ہو گئے ہیں آدمی فیض آصل کرنا چاہے تو بلالِ افشی سے بھی آصل کر سکتا ہے اور نہ آصل کرنا چاہے تو نبیِ پاک سے بھی آصل نہیں کر سکتا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ دامنِ طلب کا بچھانا ضروری ہے خالص نیت کا ہونا ضروری ہے اور اپنے اندر عجز و انکسار کا عجزی انکساری کا اور روحانی بردباری کا شعور لے کر جو بھی اللہ والوں کے پاس گیا ہے اللہ کے فضل سے اس کو دونوں جانوں کی خیرات نسید ہوئی آج کی ہماری جو جمعیرات کی مجلس ہے اس میں بھی ایک خوشی کا موقع ہے جس خوشی میں آپ سب کو شریک کیے جا رہا ہے اور وہ خوشی یہ ہے کہ آج ایک اور خوش قسمت طالب علم نے ہمارے اس نیری شریف کے عظیم مرکز سے نیری شریف کے فیض یافتہ استاد سے ان کی مجلس میں بیٹھ کر حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اس مرکز کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی خدمت بہت زیادہ ہے وہ تھوڑے عرصے میں اس نے بہت سارے حافظ اس علاقے کو دیئے ہیں اور وہ خوش قسمت طالب علم حافظ حماد مشتاق صاحب ہیں جنہوں نے یہ عزاز حاصل کیا کہ آج وہ قرآن کے حافظ ہیں پہلے وہ صرف حماد تھے آج وہ حافظ بھی ہوں اور ان کے غالد مشتاق صاحب کو بھی ہم سب مبارک بات دیتے ہیں سب سے پہلی مبارک بات اس بات کی ہے کہ آپ کے دل میں خدا نے یہ ڈالا کہ میرا بچہ حافظ ہونا چاہیے اور اس ان کی والدہ کو اس بچے کی والدہ کو مبارک بات ہے جنہوں نے انہیں اللہ کے کلام کو یاد کرنے کے لئے وقف کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی نیت کے مطابق جب بچے کو حفظ قرآن کے لئے بیجا تو پھر مبارک بات یہ ہے کہ وہ آتا رہا اور پھر ایک مبارک بات یہ ہے کہ آتے آتے آج آفز بن چکا ہے یہ بڑی سعادت ہے بڑی کا احمد حضرات ہماری یہ مجلس محفل ذکر کے نام سے موصول ہے اور جب بھی یہاں لوگ آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ذکر میں جا رہے ہیں محفل ذکر میں شریک ہو رہے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں جو اللہ کے رسول سے روایت ہے اور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن میں مشغولیت کی وجہ سے قرآن میں مصروفیت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے قرآن کو یاد کرنے اس کے معانی میں غور و فکر کرنے بھی مشغولیت کی وجہ سے میرا کوئی اور ذکر نہیں کر سکا اور مجھ سے کچھ دعا نہیں مانگ سکا میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کروں اس آدمی کو جس نے قرآن میں اپنی مصروفیت کو ظاہر کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خالق عرض و سمانہ یہ فرمایا کہ کائنات میں مانگنے والے ہیں اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا لیکن جو قرآن میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کو مانگنے کی فرصت ہی نہ رہی تو کائنات کے سارے مانگنے والوں میں اللہ اس کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے جس نے قرآن سے یاری لگائی اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی قرآن پڑتا ہے سمجھو دعا بھی سال سال ہو رہی ہوتی اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو آدمی قرآن پڑتا ہے یوں سمجھو کہ ذکر خدا بھی اس کے ساتھ جاری سالی رہتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان علی شان کی روشنی میں کہ میرے عظیم نبی نے یہ رشاد فرمایا بروایت حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ماہر قرآن وہ جو ایکسپرٹ ہو قرآن باق میں حضور نے فرمایا وہ اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو آدمی قرآن میں ماہر وہ اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے حضرت دنیا کے علوم بھی ضروری ہیں اور دنیا کے علوم کے نتیجے میں آج ہم نے دیکھا کہ انسان نے جب دنیا بھی علوم کا رخ کیا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے لئے یہ زمین آسمان ان چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے تمہارا ان پر کنٹرول ہے علم کے لحاظ تم جتنا گہرائی میں جاؤگے تمہاری دسترس میں اضافہ ہوگا تمہاری گرفت میں اضافہ ہوگا اور آپ نے اس کا مظاہرہ کیا کہ آج سے سو سال پہلے کیسا زمانہ تھا اور سو سال بعد آج جس زمانے میں میں اور آپ ہیں اس میں کیا کیا ہے اگر اس سو سال پہلے والے کو آج لے ہو تو وہ پریشان ہو جائے گا اور آج والے کو سو سال پیچھے لے جاؤ تو یہ بھی پریشان ہو یہ دونوں پہ ہی گزارہ نہیں حیرت اور پریشانی میں ڈوب جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے دنیا میں محنت کی اللہ نے ثابت کر دیا کہ تو نے جس چیز میں محنت کی ہم نے تجھے اس میں پھل دے دیا تو نے چاند پر جانا چاہا ہم نے تیرے لئے راستہ ہم وار کر دیا تو سمندر کی گہرائی میں جانا چاہتا تھا تو نے تحقیق کی محنت کی تو اس کی گہرائی میں پہنچ گیا تو اور سیاروں کی طرف رخ کر رہا ہے ہم نے تیرے لئے راستہ آسان کر دیا اب ہواوں کے دوش پہ تو نے سفر کو پسند کیا تو ہم نے تجھے سفر ہوا کے ذریعے سے کرنے کی طاقت بھی دے دی کہ آج کم وقت میں سینکڑ و میل کا سفر تیہ کر لیا جاتا ہے یہ دنیا کی ترقی ہے تو کنیس کے مقابلے میں جس آدمی نے دین میں ترقی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور قرآن کی طرف رخ کر لیا اللہ نے اسے بھی محروم نہ چھوڑا جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی طرف جانے کا موقع دے دیا اور جانے والے نے قرآن میں ایسا غوتہ لگایا کہ اسے موتی آسل ہو گئے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اہل اللہ کون ہیں اہل اللہ کون ہیں فرمایا اہل اللہ وہ ہیں جو اہل قرآن ہوا کرتے ہیں جو اہل قرآن ہیں یہ اہل اللہ ہیں جو قرآن والا ہے یہ اللہ والا ہے اور آج اللہ والا بننا ماحول کے لئے اوز بڑا آسان ہے دو چار ایکسٹرا گارمنٹ پہل لیں آپ تو اللہ والے مشہور ہو جائیں گے اور کسی ایک آستانے سے نسبت حاصل کر لیں تو نجانے کیا کیا ٹائٹلز آپ کے ساتھ لگنا شروع ہو جائیں گے لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں کوئی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارے ساتھ خدا کے کلام کا ٹائٹل لگ جائے دنیا تمہیں مانے یا نہ مانے بارگاہ مصطفیٰ میں بھی تم خدا کے ولی ہو خدا کی بارگا میں بھی اللہ کے ولی ہو اس سے پتہ جلا کہ قرآن سے جس کا تعلق نہیں وہ ولایت کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ساری ہدایت قرآن میں ہے ساری معرفت قرآن میں ہے ساری شریعت قرآن میں ہے ساری طریقت قرآن میں ہے پچھلوں کا ذکر قرآن میں ہے آئندہ کی خبریں قرآن میں ہے نبوت رسالت کا سارا فیض قرآن میں ہے اولین و آخرین کے سارے علوم کا مجموعہ قرآن میں ہے جو ستارے کا علم چاہتا ہے قرآن میں ہے جو شمس و کمر کی خبر چاہتا ہے تو قرآن میں ہے جو آسمانوں سے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا علم بھی قرآن میں ہے حتی کہ خدا کو جاننا چاہتا ہے اس کا علم بھی قرآن ہے حضرات دنیا میں محنت کی تو آپ کتنا آگے چلے گئے تو اللہ نے تو کہیں این فرمایا کہ تم دنیا میں محنت کرو میں ترقی دوں گا اور جو دین میں محنت کرے میں اسے پیچھے رکھوں گا نہیں جنہوں نے محنت کی دین میں انہوں نے کہا ہم دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں اپنے سامنے جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے ہاتھ پر ایک رائی کا دانہ نظر آ رہا ہے اس طرح ہم کائنات کا مشہدہ کرتے ہیں کی محبت کا چراغ لے کر قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر باہر رچا اور بسا کر کال اور فیل کا مجموعہ بن کر اخلاص و محبت کا مرقع بن کر وہ جب ایک مقام پر آ کر کائنات کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دین میں ترقی کی تو دیکھو ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں بغداد میں بیٹے ہیں لیکن سارے جہان کا نظارہ کر رہے ہیں حضرات تو جس آدمی نے جس فیلڈ میں کوشش کی اللہ نے اس کو روکا نہیں اب دنیا کا سب سے بڑا شیطان بننا چاہو تو یہ بھی راستہ کھلا ہوا ہے اور خدا کا ولی بننا چاہو چاہو تو دنیا کے سب سے بڑے ظالم جابر فاسق و فاجر بن سکتے ہو اور چاہو تو متقی پارسا عابد و ظاہر بن سکتے ہو چاہو تو ظلمتوں کے عصیر ہو سکتے ہو اور چاہو تو ظلف مصطفیٰ کے عصیر ہو سکتے ہو اور پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سائنس پڑھنا بھی ضروری ہے فیزکس کیمیسٹری بائیولوجی زولوجی میتھمیٹکس اور آئی ٹی نجانے کیا کیا جروع ہو گیا یہ سب بھی پڑھو لیکن مشاہدہ ہے کہ ایک دن یہ سارے علوم ختم ہو جائیں گے لیکن میں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں جن کے سینے میں قرآن موجود ہے یہ آج بھی ان کے ساتھ ہے قبر میں بھی ان کے ساتھ ہے اور حشر میں بھی ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ جنت میں بھی قرآن ان کے ساتھ ہوگا وہ جنت کے اندر ہوں گے پھر بھی خدا فرمائے گا نہیں ابھی قرآن پڑھتا جا اور آگے چلتا جا قرآن پڑھتا جا اور آگے چڑھتا جا جنت میں آنے کے بعد بھی ان کے درجے ختم نہیں ہوں گے تو حافظ قرآن منزل کرتا ہے ایک منزل وہ مسلح پہ کرتا ہے ایک منزل حافظ قرآن مسلح پہ کرتا ہے آگے پیچھے نہیں چلتا اور ایک منزل حافظ قرآن جنت میں کرے گا ایک منزل وہ ہے جو رمضان میں سنائی جاتی ہے اس میں حافظ بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے پیچھے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک منزل حافظ پھر کرے گا وہ نہ رمضان ہوگا نہ شابان ہوگا نہ رجب ہوگا نہ زیقاد ہوگا نہ وہ ربیو لول ہوگا نہ ربیو ثانی ہوگا بس وہ جنت کا زمانہ ہوگا اور اس وقت پیچھے صف نہیں ہوگی اسے کہا جائے کہ جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے آپ جنت میں بھی پڑھتے چلو لیکن فرق یہ ہے دنیا میں جو تو نے قرآن پڑھا ایک ہی جگہ کھڑا رہا ہے اور جنت میں ایسا نہیں ہوگا تو پڑھتا جائے گا اور اوپر چڑھتا جائے حضرات یہ عزاز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ جتنے بھی میں نے علوم کے نوائے پہلے میتھمیٹکس ہے فیزکس ہے کیمیسٹری ہے لٹریچر ہے نہیں سمجھے پولٹیکس ہے سوشل لیزم ہے مختلف قسم کے سبجیکس ہیں مانسٹر کر رہے ہیں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں مختلف لیکن یہ ساری ڈگریز کب تک ہیں جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہے جیسے آنکھ بند ہوئی توڑی ڈگری بھی ختم ہو بھئی توسی یہ نہیں رہے ہیں توڑی ڈگری کی کرنا کسی مثلا ایک ڈاکٹر ہے کسی چیز میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب ہو تو اب اس کی ڈگری اور ڈاکٹر صاحب دو افار لیکن حافظ قرآن اس کے پاس بھی ایک ڈگری ہے عالم دیم و عمل عالم ربانی اس کے پاس بھی ایک ڈگری ہے یاد رکھو وہ جس طرح زندگی میں اس ڈگری سے فیض حاصل کر رہا تھا اب قبر میں بھی اسی طرح اس سے فیض حاصل کر اور حشر تک اس خیرات کا سلسلہ جاری رہے گا حضرات کیوں نہ ہم قرآن سے ایسی محبت کریں کہ یہ قیامت ہمارا انٹرسیسر بن جائے ہمارے لئے سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرا یاریں چھڑ دیں لیکن ہمارا یار کون ہے ہمارا یار تو دنیا ہے ہماری یاری دنیا داری کے ساتھ ہماری یاری بڑی معمولی چیز کے ساتھ ہماری یاری دنیا کی میل کے ساتھ ہے اور جن لوگوں نے اللہ والا بننا سیکھ لیا ان کی یاری انہی چیزوں کے ساتھ ہے کہ نہ یار ختم ہوتا ہے نہ یاری ختم بتاؤ قرآن کے ساتھ اللہ کا کلام ہے معمولی بات